اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد حسین آپ کا دوست ہوم گارڈن سے آج ہم بات کریں گے گلے اباسی کے بارے میں گلے اباسی پودے کے یہ کچھ کھلاوہ جس میں آپ کو انکلیر کر روز ہے اور یہ کھلاوہ ہے اس کا پھول جو ہے مغرب کے وقت کھلتا ہے مطلب اثر سے لے کے اشار تک یہ پوری رات رہتا ہوگا شاید کیونکہ صبح میں نے اس کو جب بھی دیکھا ہے تو اس کا پھول بند ہوتا ہے ایک پھول اس کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کھلنے کی تیاری میں ہے انقریب یہ بھی کھولے گا اور ایک یہ والا پھول ہے اس کی کیر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس کو وارٹرنگ بالکل نارمل کرنی ہے آپ نے زیادہ وارٹرنگ نہیں کرنی اس سے سن لائٹ بہت اچھی لگتی ہے سیمی سن لائٹ ہو تو وہ اور اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اور ویورز مزید میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی کیر کے بارے میں اور اس کے سیٹس کیسے لگتے ہیں ویسے تو یہ سردیوں میں صرف کلاورنگ کرتا ہے لیکن ماشاءاللہ میرے پاس تو یہ ابھی بھی فلاورنگ پر ہے ہی ہے کیونکہ ابھی موسم چینج ہوگا تو بھی پتا چلے گا اور اس کے سیٹس جو ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فول ٹائپ کا کھلا ہوا ہے اس میں سے میں نے سیٹ کلیکٹ کر لیا ہے جیسے کہ یہ فول کھلتا ہے اس کا تین سے چار دن رہتا ہے اس کا فول کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے پھر جب یہ فول گر یہ آتا ہے اس کے بعد یہاں ایک چھوٹا سا بڈ بن جاتا ہے پھول بول ٹائپ کا وہ اس کا سیٹ ہوتا ہے وہ اس کے سیٹ لگانے کا بھی موسم چلی رہا ہے اس کے سیٹس بہت سارے میں نے لگائے بھی ہیں کافی سارے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کیوں میں نے سیٹ لگائے تھے وہ سیٹ گرو ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مزید اس کے سیٹس کے بارے میں بتاؤں گے ایک افتہ لگتا ہے اس کے سیٹس آپ جب کسی بھی سیمبل سوائل میں لگائیں گے اس سے گرو ہونے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سیٹس کا کھول ہے یہ بالکل ایمٹی کھول ہے کیونکہ اس میں سے پودا نکل چکا ہے ٹھیک ہے پودا بن کے نکل چکا ہے جو میں نے شفٹ کب دیا ہے میں نے دوسرے گملوں میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویورس فرم میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے اس کے سیٹس لگائے تھے اور دوسرے پورٹ میں شفٹ کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے اس کے دو سیٹس جو میں نے دوسرے پورٹ میں لگائے تھے ایک یہ سیڈ ہے اس کا جو گروہ ہو چکا ہے ایک یہ رہا اور ایسے ہی مزید اور بھی اس کے کافی سارے سیڈ میں پس نکلے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ سیڈ میرے سیلڈنگ ٹری میں لگے ہوئے ہیں باقی یہ صدا باہر کے سیڈ لگائے تھے وہ نکلے ہیں کچھ شاپر میں لگے ہوئے ہیں اور مزید یہ کٹنگز ہیں کافی ساری میرے پاس جو کہ آپ کو پتا ہے ہر ویڈیو میں میں اس کٹنگ کا ذکر کرتا ہی ہوں اور باقی اور بھی میں نے کالیس سے کافی ساری کٹنگز لگائی ہوئی ہیں ویورز اگر کسی کو پتا ہو میرے فرینڈز کو تو کچھ بتا سکتے ہیں یہ پودا کون سا ہے اس کے پتے میں نے توڑ کے خوشبو بھی سوکی میں یہ سمجھ میں نہیں پڑڑا لیکن یہ پودا ہے میں بس یہاں گروہ ہوا ہے ابھی پتا نہیں اس کا سیڈ کے ہاں سے آیا جو کھات ہوتی ہے گوگر والی اس کے ساتھ آ گیا ہو تو اس میں سے یہ شاید گروہ ہوا ہے تو اس وقت سے مجھے اس کا نام نہیں پتا کیونکہ نہیں ورائیٹی لگ رہی دب یہ بڑا ہوگا تو مجھے پتا چلے گا باقی یہ مجھے الویڈا ہیں اور سنیک پلانٹ ہیں یہ کچھ کٹنگز میں نے لگائیں تھی ویورز ہر ویڈیو میں میں نے کٹنگز کی ویڈیوز میں میں نے آپ نے بتاتا چلاتا ہوں کہ یہ ریڈ جاڑے کی میں نے کٹنگ لگائی تھی ایک وہ کامیاب ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے گروہ کر رہی ہے ایسے ہی انڈور پلانٹ کی ایک کٹنگ تھی یہ دیکھو باٹل میں لگایا ہوا ہے یہ ایک ہی پلانٹ تھا ابھی کل لمبی سٹک تھی اس کی اس میں سے میں نے کٹ کر کر کے ایک یہ بنا دی ہے اور دو یہ لگی ہوئی ہیں یہ بھی دیکھیں گروہ کر رہی ہیں ان کے بھی شوٹس نکل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوگے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں نئے آنے والے ویڈیو کے لئے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کا دوست محمد حسین ہوم گارڈن سے اللہ حافظ